ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دس اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے نومین کلیچر آف الکائل ہیلائٹس ایک اور فیملی ہے ہمارے پاس الکائل ہیلائٹس کی جو کہ اس کی نومین کلیچر ہمیں کرنی ہے اس ویڈیو میں اور الکائل ہیلائٹس کیا ہوتے ہیں اس فیملی کے اندر کون کون سے ایک فنکشنل گروپ ہوتے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں پریکٹس بھی کریں گے کوسٹنز کی اور بک سے جو بھی کوسٹنز ہیں ان کو بھی ہم سولف کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور نومین کلیچر آف الکائل ہیلائٹس کو آج کور کرتے ہیں اب الکائل ہیلائٹ کیا ہوتا ہے الکائل ہیلائٹ ہم اس کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک الکائل گروپ ہو اور ایک ہیلوجین اٹیچ ہو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک فارمولا لکھا ہوا ہے جو کہ جنرل اسٹرکچر ہے یہ یہاں پر آر جو ہے یہ شو کر رہا ہے الکائل گروپ کو اور ایکس جو ہے یہ شو کر رہا ہے کسی بھی ہیلائٹ ایٹم کو مطلب ہیلوجین کو تو یہاں پر ایکس کی جگہ کیا آسکتا ہے ایکس کی جگہ کلورین آسکتا ہے برومین آسکتا ہے آئیوڈین آسکتا ہے یا پھر کوئی اور ہیلوجین آسکتا ہے تو ہیلوجین جو بھی ہوتے ہیں سیون اے گروپ کے ایلیمنٹس وہ یہاں پر آسکتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی بھی ہائیڈرو کاربان سے ایک ہائیڈروجن کو ریموف کر کے وہاں پر کلورین برومین یا پھر کوئی ہیلوجن ایٹم جو ہے وہاں پر جب ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کمپاؤنڈ کو ہم الکائل ہیلائٹ کہتے ہیں سپوز یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایک مولیکیول ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے سی ایچ تھری سی ایچ تھری ایتھین ہے اب ایتھین میں سے جب ایک ہائیڈروجن کو ریموف کیا جائے گا اور یہاں سے ایک ہمارے پاس کوئی ایٹم سپوز کلورین یہاں پر ایڈ ہو رہا ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس بن جائے گا یہاں پر سی ایچ تھری اور سی ایچ ٹو سی ایل اور یہاں پر یہ جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ بن چکا ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایل یہ کمپاؤنڈ ایک ہیلائٹ ہے الکائل ہیلائٹ ہے کیونکہ اس کے اندر یہاں پر ہمارے پاس آر گروپ ہے جو کہ الکائل گروپ ہے اور ایک کلورین کا ایٹم لگا ہوا ہے جو کہ ہیلائیڈ ہے تو الکائل ہیلائیڈ یہ ہمارے پاس بن چکا ہے اب ایسے ایٹم یہاں پر لکھا ہے دیفینیشن جب ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈروجن کے ایٹم جو ہے ریپلیس کیا جاتے ہیں مطلب ہائیڈروجن کے ہٹا کر وہاں پر کوئی اور گروپ جو ہے اٹیج ہو جاتا ہے اور وہ ہیلوجن ہوتا ہے تو ہیلوجن ایک یا دو ہیلوجن ایک سے زیادہ بھی ہیلوجن ہو سکتے ہیں کسی ایک کمپاؤنڈ کے اندر تو ہائیڈروجن کو ہٹا کر جب ہیلوجن آ جاتے ہیں تو ان کمپاؤنڈ کو ہم کہتے ہیں الکائل ہیلائیڈ تو اب ان کی نیمینگ کرنا دیکھتے ہیں کہ کیسے نیمینگ کی جاتی ہے الکائل ہیلائیڈ کی آئیوپیک سسٹم کے اندر اور کومن سسٹم کے اندر تو سب سے پہلے کومن سسٹم کے اندر دیکھیں گے تو کومن سسٹم کے اندر سب سے پہلے الکائل ہیلائیڈ کا جو نیم ہے وہ ایسے ہی آتا ہے الکائل اور پلس میں ہیلائیڈ ایسے ہی آپ نیم لکھتے ہیں الکائل پہلے لکھیں گے الکائل کی جگہ میتھائل ایتھائل پروپائل بیوٹائل جو بھی الکائل ہو وہ آپ اس کا نام پہلے لکھیں گے اس کے بعد ساتھ میں آپ ہیلائیڈ ایڈ کر دیں گے یہ ہیلائیڈ ایزٹ ورڈ نہیں آئے گا بلکہ جس طرح کا ہیلوجن ہوگا اسی طرح کا وہ ہیلائیڈ ورڈ آئے گا جیسے کہ اگر کلورین ہوا تو آپ اس کو بولیں گے کلورائیڈ اگر برومین ہوا تو اس کو آپ بولیں گے برومائیڈ اور اگر آپ کے پاس آئیوڈین ہوا تو اس کو آپ بولیں گے آئیوڈائیڈ تو اس طرح سے یہ نیمگ آئے گی ہیلائیڈ جو ہے یہ آپ نے بنانا ہے جیسے برومین کا برو مائیڈ بن جاتا ہے برو مائیڈ کیا ہے ایک ہیلائیڈ کا نیم ہے تو اس طرح سے ایسے یہ والے نیم جو ہے یہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے ایکزمپل آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میتھائل گروپ ہے اور ساتھ میں کلورین لگاوا ہے تو میتھین سے ایک ہائیڈوجن ریموو کر کے کلورین جب اٹیچ ہو جاتا تو یہ بن جاتا ہے CH3Cl میتھائل کلورائیڈ سے کہتے ہیں یہ میتھائل گروپ ہے میتھائل اور یہ کلورین ہے تو کلورائیڈ ہیلائیڈ بنانا ہے الکائل کا ہیلائیڈ بنانا ہے تو یہ میتھائل اور کلورائیڈ میتھائل کلورائیڈ اس کا نیم ہو جائے گا دوسرا کمپاؤنڈ دیکھیں CH3CH2BR یہ CH3CH2 مطلب دو کاربن والا جو ہمارے پاس الکائل ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے ایتھائل تو یہ ایکچولی ایتھائل ہے اور ساتھ میں برومین لگاوا ہے تو یہ کیا بن گیا ایتھائل برومائیڈ برومین کو آپ نے کیا بولنا ہے برومائیڈ بولنا ہے مطلب ہیلائیڈ بنانا ہے ہیلوجن کا تو اس طرح سے ایتھائل ہیلائیڈ جو ہے یہ اس کا اس کمپاؤنڈ کا نیم ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تین کاربن والا یہاں پر تین کاربن والا جو الکائل ہے وہ کیا ہے پروپائل اور آئیوڈین لگاوا ہے تو یہ آئیوڈائیڈ پروپائل آئیوڈائیڈ اس کا نیم ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس یہ فرسٹ رول ہو گیا کہ آپ نے الکائل اور ہیلائیڈ اس طرح سے لگا دینے اور کچھ اور ہمارے پاس ایک اور رول ہے جو کہ آپ نے سیکنڈری اور ٹرشری نیم یہ ٹرمز یوز کرنے ہیں سیک اور ٹرٹ یہ ٹرٹ جو ہے یہ ٹرشری کو شو کر رہا ہے اور سیکنڈری کو شو کر رہا ہے اب یہ ٹرشری کیا ہیں یہ تب یوز ہوتے ہیں جب ہیلوڈین کے ہمارے پاس ڈیفر seule ڈیفرن ٹائپس ہا رہے ہوں اب دیکھیں ہیلوڈین کے تین ٹائپس ہوتے ہیں ہم آگے ہیلوڈین والے چپٹر میں پڑھیں گے کہ ہیلوڈین کے تین ٹائپس ہوتے ہیں آپ کے پاس کون سے ٹائپ ہیں سب سے پہلا ٹائپ ہے پرائیمری الکائل ہیلائیڈ پرائیمری الکائل ہیلائیڈ کیا ہے ایسا الکائل ہیلائیڈ جس کے پاس جو ہے جب وہ کسی گروپ سے اٹیچ ہو تو وہ جو ہے جس کاربن سے وہ اٹیچ ہے اسے ہم کہتے ہیں الفا کاربن اور الفا کاربن جو ہے وہ کسی اور ایک کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو یہ الکائل گروپ ہے مطلب یہاں پر کوئی نہ کوئی کاربن ہوگا تو اگر یہ الفا کاربان کسی ایک الکائل گروپ کے ساتھ اگر بانڈیڈ ہو تو اس الکائل ہیلائیڈ کو کہتے ہیں اس الکائل ہیلائیڈ کو پرائیمری الکائل ہیلائیڈ کہتے ہیں اب یہ ہیلوجن ہوگا برومین کلورین برومین جو بھی آ سکتا ہے ہم پر یہ جس کاربان سے اٹیج ہوگا وہ کاربان فردر ایک کاربان سے اٹیج ہوگا تو اس طرح سے یہ پرائیمری الکائل ہیلائیڈ کہلاتا ہے سیکنڈری الکائل الائیڈ میں کیا ہوگا جس سے جس کاربن سے مطلب الفا کاربن الفا کاربن سے جو ہیلو جن بونڈڈ ہے وہ فردر دو اور گروپ کے ساتھ بونڈڈ ہوگا دو اور کاربن ایٹم کے ساتھ بونڈڈ ہوگا تو اس طرح سے وہ ہمارے پاس سیکنڈری بن جائے گا اور سیکنڈری یہاں پر کیا ہوگا یا یہ آر گروپ جو ہے یہ میتھائل ایتھائل پروپائل تو یہ لمبی چین بھی ہو سکتی ہے یا شورٹ چین بھی صرف میتھائل بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس سیکنڈری ہیلو جن ہو جائے گا سیکنڈری الکائل ہیلائیڈ ہو جائے گا تو اگر یہاں پر تینوں یا پر جو ہے الکائل گروپ لگے ہوئے ہیں الکائل ریڈی کل تینوں لگے ہوئے ہیں ایک کاربن یہاں پر جو کاربن ہے الفا کاربن اس کے ساتھ مطلب اگر ہیلو جن جس ایٹم سے بونڈڈ ہے جس کاربن سے بانڈڈ ہے وہ فردر تین اور کاربن ایٹم سے بانڈڈ ہو تو اسے کہتے ہیں ترشری الکائل ہیلائٹ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹرمز کو کیسے یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلا جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہیلوجین ایٹم ہے اور یہ اس کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے تو اب اس کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے اسے ہم کہے گی جس یہ الفہ کربن ہے اور الفہ کربن وہ دو اور کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے یہ کئی ہے یہ آر ہے یہ دوسرا آر ہے مطلب دو الکائل ریڈیکل ہے یہ بھی مثال ہے یہ بھی مثال ہے تو ہم اس کا نام کھا لیں گے اس کا نام ہم لیں گے سیکنڈری اور ساری چین ہمارے پاس کاؤنٹ ہوگی کہ یہ تین کاربن ہے تو پروپائل مطلب نیم سیم آئے گا یہ پروپائل ہی ہوگا لیکن آپ ف recyc结رہ ری جو ہے یہاں پر انہی پر جس کاربن سے کلوری من زندگی بانڈی ہے فردہ دو اور کاربن سے بانڈی ہے سی ٹرم ہے اسے لئے با سیک جو ٹرم ہے colaborی سکنڈریmän اس لیچیAustralی پر جو ہے جب جس کاربھن سے برو Hani رществہی نم Nay intellis Medicine�타�كم carne وہ فردہ تین اور کاربنٹی so میں معر様 کی بازل سے ترشریٹمر� تو یہ تین знаر ، تو یہ بیووٹائل لگا دے ہیں اور اس طرح سے آپ نیمنگ کر سکتے ہیں لیکن کچھ اور بھی ہمارے پاس رول ہیں جب ہم لاسٹ جو پینلٹی میٹ کاربان ہے وہ دو اور کاربان سے بونڈیڈ ہو لاسٹ کیا ہوتا ہے دیکھو ہمارے پاس اگر ایک آپ کے پاس لمبی چین ہے ٹھیک ہے تو سپوز یہاں پر ہمارے پاس یہ چین ہے اگر یہ چین سٹریٹ ہے تو آپ اس کو بولیں گے ان مطلب پرائیمری ہے یہ پرائیمری جو الکائل ہلائیڈ ہوتے ہیں جس میں صرف ایک جو الکائل ہے وہ جس کاربان سے بونڈڈ ہے وہ فردر ایک ہی کاربان سے بونڈڈ ہے تو اس طرح سے انہیں ہم کہتے ہیں پرائیمری اور یہ پرائیمری کے تین ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آئیسو ایک ہوتے ہیں این ایک ہوتے ہیں آئیسو ایک ہوتے ہیں نیو اب یہ ٹرم آپ کب یوز کریں گے جب آپ کے پاس یہاں پر صرف سٹریٹ چینل سیدھی چینل تو آپ کہیں گے یہ این الکائل الائیڈ ہے جبکہ آئیسو اب تب بولیں گے جب یہ سیکنڈ لاسٹ کاربن یہ سیکنڈ لاسٹ ہے اور یہ سیکنڈ لاسٹ ہے سیکنڈ لاسٹ جو کاربن ہے وہ فردر دو اور کاربن سے بونڈڈ ہو تو اسے اب کہیں گے یہ آئیسو ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے آئیسو بیوٹائل ہیلائیڈ ہے یہ چار کاربنال بیوٹائل ہے اور یہ ایکچولی اس کے بعد نیو جو ہے وہ ہم کب بولیں گے اگر ہمارے پاس جو الفا کاربن ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ الفا کاربن ہے جو کہ اس ہیلوجن کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ الفا کاربن اگر ایک اور الفا کاربن کے ساتھ جو ہے بونڈڈ ہے اور اگر ہمارے پاس جو لاسٹ والا سیکنڈ لاسٹ والا کاربن ہے وہ دو اور کاربن کے ساتھ بونڈڈ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا نیو ہو جائے گا مطلب یہ الفا کاربن کو چھوڑ کر جو نیکسٹ ہو مطلب سیکنڈ لاسٹ والا یہ ہمارے پاس second last والا یہ last ہے یہ second last ہے penalty mate جسے کہتے ہیں یہ penalty mate کاربن ہے اگر یہ کاربن دو اور یا تین اور کاربن کے ساتھ bonded ہو تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا نیو اور اس compound کو ہم نیو کہیں گے تو یہاں پر یہ نیو بن جائے گا اور یہاں پر total پانچ کاربن ہیں تو اسی لئے یہ نیو پینٹائل کہلائے گا تو یہاں پر یہ ہیلائیڈ ہے اور یہ نیو پینٹائل ہیلائیڈ ہوگا اور یہاں پر کلورائیڈ برومائیڈ کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے اندر تو یہاں پر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو compound ہیں ایک کے اندر برومین لگا ہوا ہے اس میں آپ کو کوئی لونگیس چین سیلیکٹ نہیں کرنی صرف آپ نے کیا کرنا ہے nomenclature کے اندر common system کے اندر آپ total carbons کو دیکھتے ہیں یہاں پر یہ total carbons یہاں پر چار total carbons ہیں تو اس کے اندر یہ چار کاربن کو ہم بیوٹائل کہتے ہیں اور یہاں پر برومین لگا ہوا ہے تو یہ بیوٹائل برومائیڈ ہوگا لیکن اس کے اندر یہاں پر دیکھیں یہ جو کاربن ہے اس کاربن سے علاوہ second last والا جو کاربن ہے یہ دو اور کاربن اٹم سے bondڈ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے یہ آئیسو ہے تو اس کو ہم آئیسو بیوٹائل برومائیڈ کہیں گے یہ آئیسو بیوٹائل برومائیڈ ہے اس کے بعد یہاں پر اس compound کو دیکھیں تو یہاں پر جو second last والا ہے اب یہ halogen ہے ساتھ bonded ہے تو یہ بن جائے گا نیو اور total 5 کاربن ہے تو یہ پینٹائل ہوگا نیو پینٹائل آئیوڈائیڈ یہاں پر آئیوڈین لگا ہے نیو پینٹائل آئیوڈائیڈ تو اس طرح سے common system کے اندر آپ جو ہے naming کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے main system کی جو ہے آئیو پیک سسٹم اور اس پر آپ نے زیادہ دھیان دینا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے rules موجود ہیں کہ کس طرح سے ہم naming کریں گے compounds کی جو کہ ہیلائیڈز کی صورت میں ہیں الکائل ہیلائیڈز کی تو یہاں پر الکائل ہیلائیڈز common آئیو پیک سسٹم کے اندر ہم نام اس طرح سے دیتے ہیں ہیلو الکین ہیلو جو ہوتا ہے یہ ایکچولی ہیلوجن ہوتا ہے اور اس کے اندر ہیلو کی جگہ ہم کلورو برومو آئیوڈو جو ہے یہ پٹ کر سکتے ہیں اگر کلورین ہو تو کلورو بولیں گے برومین ہو تو برومو بولیں گے آئیوڈین ہو تو آئیوڈو بولیں گے اور الکین کی جگہ ہم کوئی بھی الکین جو بھی ہوگا دو کاربنولا ہوگا تو ہمارے پاس ایتھین ہوگا تین کاربنولا پروپین ہوگا بیوٹین ہوگا اس طرح سے یہ الکین جو ہے یہاں پر آ جائے گا تو ہیلو الکین اس طرح سے آپ نے نام دینا ہے کلورو بیوٹین برومو آئیوڈو پینٹین اس طرح سے یہ نام جو ہے آ جائیں گے لونگس چین سب سے پہلے سیلیکٹ کرنی ہے آئیو پیک سسٹم کے اندر ہمیشہ ہم لونگس چین کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایسی لونگس چین جس کے ساتھ وہ کاربن لازمی ہونا چاہیے جو ہیلو جینیٹڈ ہے مطلب ایسا کاربن جس کے ساتھ ہیلو جین موجود ہے وہ کاربن لونگ چین کے اندر ضرور سیلیکٹ ہونا چاہیے جیسے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس نیچے ہالی چین کے اندر دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس تین کاربن ہے ایک دو تین کاربن ہے اور یہاں پر کلورین ہے تو اگر آپ اس کی نیمنگ کریں گے تو کس طرح سے سب سے پہلے لونگس چین کو سیلیکٹ کریں گے اور لونگس چین اب کہاں سے ہوگی یہ ہمارے پاس لونگس چین ہوگی اور اس کے اندر یہ کاربن جو ہے جس کے اندر کلورین لگا ہوا ہے یہ کاربن ایکچولی کیا ہے ہیلوجینیٹڈ کاربن ہے اس کاربن کے اوپر کلورین لگا ہے مطلب ہیلوجین اس کاربن کے اوپر ہے تو یہ کاربن لانگس چین میں لازم آنا چاہیے تو اس طرح سے آپ نے یہ جو ہے یہ لانگس چین سلیکٹ کرنی جس کے اندر یہ کاربن لازم آئے گا تو اس طرح سے ہیلوجینیٹڈ کاربن جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور ہیلوجینیٹڈ کاربن کو کیا دینا ہے لویس نمبر دینا ہے اس جگہ سے سیلیکٹ کرنا ہے جہاں سے ہیلوجین والا کاربن جو ہے وہ آپ کو قریب پڑھ رہا ہو اس جگہ سے نمبرنگ کرنی ہے use prefix ڈائی ٹرائی ٹیٹرہ تو شو نمبر اف سیم نمبر اف ہیلوجین تو اگر ہم ہمارے پاس سیم ہیلوجین بار بار موجود ہیں تو اس کے لیے ہم ڈائی ٹرائی ٹیٹرہ اس طرح سے یہ نام آ جائیں گے تین کلورین ہو تو ٹرائی 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 ٹیٹرہ ہو جائے گا اور اگر برومین کلورین الگ الگ ہیں تو آپ ڈائی ٹرائی ٹیٹرہ یوز نہیں کریں گے کیونکہ وہ دونوں چینج ہیں سیم اگر ہمارے پاس موجود ہو سیم کلورین یا پھر برومین سیم ہیلوجین اگر موجود ہو تو آپ ڈائی ٹرائی ٹیٹرہ کو یوز کریں گے اس کے بعد ہے اگر اپوزیٹ سائیڈ سے سیم نمبر پر دو ہیلوجن اگر آپ کو مل رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے اگر آپ اس طرف سے جا رہے ہیں یہاں سے آپ کو برومین مل رہا ہے سیکنڈ پوزیشن پر یہاں سے آ رہے ہیں تو بھی آپ کو سیکنڈ پوزیشن پر کلورین مل رہا ہے مطلب دو ہیلوجن آپ کو اپوزٹ سائیڈ سے سیم نمبر پر مل رہے ہیں دونوں سیکنڈ پوزیشن پر ہیں لیکن دونوں کیا ہیں چینج ہیں کلورین ہے یہاں پر برومین ہے کچھ اس طرح سے جیسے کہ یہاں پر سیکنڈ پوزیشن پر برومین ہے یہاں پر سیکنڈ پوزیشن پر کیا ہے کلورین ہے تو آپ کس طرح سے numbering کریں گے یہاں سے کریں گے یا یہاں سے کریں گے تو ایکچولی اس کیس میں ہمیں جو ہے الفابیٹی کے لیے دیکھنا ہے الفابیٹ میں جو ہیلوجين پہلے آرہا ہو اس کو آپ نے پہلا number دینا ہے تو یہاں سے برومین جو ہے یہ اس کلورین سے الفابیٹ میں پہلے آتا اسی لئے نمبرنگ یہاں سے ہوگی اور یہ کلورین 3 ہو جائے گا یہاں پر 4 آ جائے گا اس طرح سے آپ نے نمبرنگ کرنی ہے اور الفابیٹک لئے آپ نے چوز کر لینا ہے اب ہم یہاں پر نیمنگ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے وہ سب سے سمپل کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر میتھین کے ساتھ ایک کلورین لگاوا ہے مطلب جب آپ میتھین کے اندر ایک ہائیڈروجن نکال دیں گے CH4 کے اندر ایک ہائیڈروجن نکال کے اس کے اندر کلورین لگا دیں گے تو یہاں پر بن جائے گا CH3Cl یہ کمپاؤنڈ جو ہے یہ کہلاتا ہے کلورو میتھین کیونکہ یہ کلورین ہے اور یہاں پر میتھین ہے تو یہ کلورو میتھین کہلائے گا دوسرا کمپاؤنڈ دیکھیں تو یہاں پر ایک میتھین پر دو کلورین لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈرائی کلورو میتھین کہلائے گا کیونکہ دو کلورین ہے تو دو کلورین کو آپ ڈائے بول دیں گے ڈائے کلورو اور یہ میتھین سیم ہمارے پاس ہوگا ڈائے کلورو میتھین اور تیسرا ہمارے پاس ہے جس کے اندر تین کلورین لگے ہوئے ہیں اور ایک ہائیڈروجن ہے ایک کاربن کے ساتھ تو یہ ایک کاربن والا ہمارے پاس میتھین ہوتا ہے کلورین لگے ہوئے ہیں تین تو ٹرائے کلورو اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا ٹرائے کلورو میتھین اور اس کا دوسرا بھی نام ہے ایک کلورو فارم جو ہے اس سے کہا جاتا ہے یہ کلورو فارم ہے اس کے بعد اس کے اندر دیکھیں تو یہ تیٹرا کلورو میتھین ہے تیٹرا کلورو ایکشلی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ چار ہمارے پاس کلورین ہیں تو چار تیٹرا جو ہے یہ چار کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے اور کلورو میتھین یہ ہمارے پاس سیم آ جائے گا اس طرح سے اب آگے ہمارے پاس کچھ کمپاؤنڈ ہیں ان کی نیمنگ ہم یہاں پر دیکھیں گے اور پریکٹس کرتے چلیں گے تو اب اس کمپاؤنڈ کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دو کاربن والا کمپاؤنڈ ہے اور ساتھ میں برومین لگا ہوا ہے تو دو کمپاؤنڈ دو یہاں پر کاربن ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگا ایتھین اور یہاں پر برومین لگا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا برومو تو یہاں پر برومو ایتھین جو ہے اس کا نام ہو جائے گا برومو ایتھین ہوگا اس کا نام تو اس طرح سے آپ نے نیم دینا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے لانگیس چین سیلیکٹ کر لیں اب دیکھیں یہاں پر بھی ہم لانگیس چین کو سیلیکٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی ہمارے پاس اور کوئی کاربن زیادہ نہیں ہے تو ہم یہی دو نمبر جو ہے یہ کاربن سیلیکٹ کریں گے اور اس کے اندر نمبرنگ ہم کہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے برومین پہلے ہو تو اس کاربن پہ جو ہے پہلے پہلے برومین لگاوا ہے تو وہ یہاں سے 1 اور 2 اب اس میں نمبرنگ دینے کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے اس لئے ہم نمبرنگ یہاں پر شوہ نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے نمبرنگ ضرور شوہ کرنی ہوگی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے تین کاربن کی لانگیس چین یہاں پر سیلیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے تین کاربن یہ ہمیں دکھ رہے ہیں تو یہ ہی ہمارے پاس یہ جو ہے اس طرح سے لانگیس چین بن جائے گی اب اس کے اندر دیکھیں یہ بھی کاربن آ رہا ہے جو کلورین کے ساتھ بونڈیڈ ہے یہ کاربن اس کے اندر لازم آنا چاہیے اب اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اب اس کو نمبرنگ کریں گے نمبرنگ کہاں سے کریں گے جہاں سے اس کاربن کو سب سے کم نمبر ملے تو یہاں سے کریں گے تو بھی اس کو جو ہے سیکنڈ نمبر ملے گا یہاں سے کریں گے تو ابھی اس کو سیکنڈ نمبر ملے گا تو آپ کہیں سے بھی کر لیں ہم یہاں سے کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس تھرڈ نمبر ہو جائے گا اب اس کے اندر اگر کسی کاربن پر ہمارے پاس سبسٹیٹوئنٹ موجود ہوتا تو ہم نمبرنگ وہاں سے کرتے اور اس کو ہمیں سب سے کم نمبر دینا ہے لیکن اگر سبسٹیٹوئنٹ کہیں پر موجود ہوتا تو ہم وہاں سے کر لیتے نمبر تو اس کو سیمی ملنا ہے دونوں سائٹ سے تو اب یہاں پر دیکھیں دو پے کلورین ہے تو ہم اس کو کہیں گے ٹو کلورو پوزیشن کلورین کی شو کرنی ہے ٹو کلورو اور یہ ہمارے پاس پروپین ہے تو یہ پروپین بن جائے گا تو یہاں پر یہ ہے پروپین ٹو کلورو پروپین اس کا نام ہے اس کے بعد اس کمپاؤنڈ کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کتنے کاربن کا ہے یہاں پر ایک برومین لگا ہوا ہے اس کاربن کے ساتھ یہ برومین ہے اس کاربن کے ساتھ باقی چار کاربن ہمارے پاس ٹوٹل ہیں اب لونگس چین کو سیلیکٹ کریں تو اگر ہم یہاں سے لونگس چین کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ تین کاربن ہوں گے یہاں سے کریں گے تو یہ بھی تین کاربن موجود ہوں گے اور اگر ہم یہ سٹریٹ چین کو اٹھائیں لیں گے تو یہ بھی تین کاربن ہوں گے یہ کاربن لازم ہے یہ آنا چاہیے کیونکہ یہ برومین کے ساتھ بونڈڈ ہے تو ہم کوئی بھی ایک چین کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ چین ہمارے پاس لونگس چین ہم کر لیتے ہیں اب اس پہ دیکھیں 2 پہ ہمارے پاس برومین ہے اور 2 پہ ایک میتھائل گروپ ہے تو ہم نمبرنگ وہاں سے کریں گے جہاں سے برومین کو سب سے کم نمبر ملے تو یہاں پر سیکنڈ پوزیشن نہیں ملی اگر یہاں سے آئیں گے تو بھی سیکنڈ ملے گی یہاں سے بھی سیکنڈ ملے گی تو ہم کہیں سے بھی نمبر کر لیں گے اور سیکنڈ پر میتھائل ہے تو لکھ دیں گے ٹو میتھائل اور سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میتھائل کا ایم جو ہے وہ پہلے نہیں آتا ہے آلفابیٹ میں بی جو ہے یہ پہلے آتا ہے اسی لئے آپ پہلے برومین لکھیں گے تو ٹو برومو ہو جائے گا یہ ٹو برومو اور اس کے بعد میتھائل ہے تو ٹو میتھائل ٹو برومو ٹو میتھائل اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یہ تین کاربنالا پروپین ہے تو یہ پروپین ہو جائے گا 2 برومو 2 میتھائل پروپین اس کا اس کمپاؤنڈ کا نام ہے اس کے بعد اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ٹوٹل کاربن کتنے ہیں 1 2 3 4 5 یہ پانچ کاربن کی چین ہے اور یہی ہمارے پاس لونگیس چین ہے اب نمبرنگ ہم وہاں سے کریں گے جہاں سے ہیلوجن کو کم نمبر ملے تو یہاں پر تو دو ہیلوجن موجود ہیں اب کس کو ہم کم نمبر دیں نمبرنگ ہم یہاں سے کریں گے تو کوئی بھی ایک ہمیں قریب ہونا چاہیے یہاں سے ہم نمبرنگ کریں گے تو یہ سیکنڈ پہ آئے گا اور یہاں سے کریں گے تو یہ سیکنڈ پہ آئے گا اب برومین سیکنڈ پہ بھی آ رہا ہے کلورین بھی سیکنڈ پہ آ رہا ہے تو اب کیا کریں گے تو اب ہم نمبرنگ الفہ بیٹی کے لیے چوز کریں گے الفہ بیٹ میں برومین پہلے آ رہا ہے تو نمبرنگ ہم برومین کو کم نمبر دیں گے کیونکہ برومین الفہ بیٹ میں پہلے آ رہا ہے تو یہ بھی رول ہم نے اوپر پڑھا تھا تو نمبرنگ یہاں سے ہوگی 1,2,3,4 اور یہ 5 اب اس کے اندر دیکھیں 2 پہ برومین ہے اور 4 پہ کلورین ہے تو ہم لکھیں گے 2 برومو 4 کلورو 2 برومو 4 کلورو اور یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹوٹل پانچ کاربن ہے تو یہ پینٹین ہے تو یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر یہ سارے پینٹین بیوٹین ایسے آ رہے ہیں لیکن اگر کئی پر ڈبل بونڈ ہوتا تو آپ اس کو پینٹین بیوٹین اس طرح سے بھی ان کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اگر ڈبل بونڈ ہوگا تو وہ الکین بن جائے گا اور آپ الکین کے بھی ہیلوجن ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ بنے گا اس کے بعد اس کو دیکھیں تو اس کے اندر دو فلورین ہے اور دو کلورین موجود ہیں ایک کاربن کے ساتھ تو یہ ایک کاربن کیا ہے میتھین ہے اور یہاں پر دو کلورین یا دو برومین ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے سب سے پہلے فلورین لکھیں گے اس کے بعد اس میں کوئی لونگس چین نہیں ہے کوئی نمبرنگ نہیں کرنی ڈاریک آپ نے لکھنا ہے سارے ون ہیں تو آپ دیکھیں اب یہ کلورین ایک فلورین بھی ون پہ دوسرا بھی ون پہ تیسرا کلورین بھی ون پہ سارے جو ہے یہ ون پوزیشن بھی ہوں گی تو آپ پوزیشن شو نہیں کریں گے یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے پوزیشن شو کریں گے صرف آپ کیا کریں گے پہلے فلورین کے نام لکھ دیں اس کے بعد پہلے کلورین کے پھر فلورین کے کیونکہ سی جو ہے ایف سے پہلے آتا ہے تو سب سے پہلے لکھیں گے ڈائیکلورو ڈائیکلورو اور اس کے بعد ہوگا ڈائی فلورو ڈائیکلورو ڈائی فلورو اور یہ میتھین ہے تو ڈائیکلورو ڈائی فلورو میتھین ہو جائے گا تو اس طرح سے اس کمپاؤنڈ کا نام لکھیں گے اس کے اندر دیکھیں تو یہ سائیکلو ہےگزین ہے سائیکل کے اندر ہے سائیکلو ایکزین ہے اب نمبرنگ آپ وہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے آپ کے پاس فنکشنل گروپ ہو یا ہیلو جن ہو تو ہیلو جن کے ساتھ آپ نمبرنگ سٹارٹ کریں گے اب یہاں سے یا تو ون نمبر اس ہیلو جن کو ملے گا یا اس ہیلو جن کو تو دیکھیں الفا بیٹ میں برو بین پہلے آتا ہے تو نمبرنگ آپ یہاں سے کر لیں گے ون ٹو اور اس کے بعد یہ ثری فور اس طرح سے آ جائیں گے تو آپ اس کو لکھیں گے ون برومو ٹو کلورو ون برومو اور یہاں پر ٹو کلورو ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ سائیکلو ہیکزین ہے تو اس کا نام آپ سائیکلو ہیکزین لکھتے ہیں تو اس طرح سے اس کی نمبرنگ ہوگی سائیکل کے اندر سائیکل کے اندر بھی ہیلو جن آ سکتے ہیں اور اس کے اندر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سائیکلو پینٹین ہے اور اس کے اندر دو برومین ہے ایک کلورین لگا ہوا ہے تو آپ نمبرنگ وہاں سے کریں گے جہاں سے آپ کو ان تینوں کو کم سے کم نمبر دینا ہے لیکن برومین الفابیٹ میں پہلے آتا ہے تو برومین سے آپ نمبرنگ سٹارٹ کریں گے اب اس برومین سے کریں گے تو اس کے بعد کلورین آئے گا لیکن اگر آپ اس برومین سے کریں گے تو یہاں سے اس کو ون نمبر اس کو ٹو اور اس کو تھری ملے گا ون ٹو تھری تینوں کو چھوٹے نمبر مل جائیں گے لیکن اگر آپ یہاں سے کریں گے تو آپ یہاں سے اس طرف جائیں گے تو ون اور اس کو ٹو ملے گا اور اس کو جو ہے سکس فیفت پوزیشن ملے گی تو یہ بہت بڑا ہو جائے گا آپ نے سب کو جو ہے کم نمبر دینے تو یہاں سے سٹارٹ کر لیں ون ٹو تھری اور اس طرح سے ہماری نمبرنگ ہو گئی اور یہ فور فائیو پوزیشن آ جائے گی اب ٹو پہ جو ہے ون اور ٹو پہ کیا ہے دو برومین ہے تو ون ٹو ڈائی برومو اور اس کے بعد ایک کلورین ہے تو ون کلورو اور یہ سائیکلو پینٹین ہے تو اس کو آپ سائیکلو پینٹین لکھ دیں گے تو اس طرح سے آپ نے نمبرنگ کرنی ہے جو بھی کمپاؤنڈ آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کو نمبرنگ کرنی ہوگی اس طرح سے تو یہ رولز آپ نے یاد رکھنے ہیں رولز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں یہاں پر چار پریکٹس کے کوششنز ہیں آپ چاہیں تو پہلے اس کو خود سے سولپ کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد ہم ان کے انسر دیکھیں گے یہاں پر اس کو سولپ کریں گے تو یہاں پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک کلورین لگاوا ہے تو یہ ہمارے پاس کلورو بن جائے گا اور یہاں پر تین کاربن ہیں اب اس میں آپ نمبرنگ کہاں سے سٹارٹ کریں گے پہلے تو لونگس چین سلیکٹ کرنے ہوگی اور لونگس چین آپ کو یہی دیکھ رہی ہے یہ ہمارے پاس لونگس چین ہوگی اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نمبرنگ آپ کو وہاں سے کرنے ہیں جہاں سے ہیلو جن سب سے قریب ہو تو اس کاربان کو ہیلو جن سب سے قریب ہے تو نمبرنگ یہاں سے ہوگی اور یہاں سے ہم نمبرنگ کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کو ون دیں گے یہ 2 اور 3 اب اس کے اندر دیکھیں تو ڈبل بونڈ بھی پریزنٹ ہے تو اسی لیے یہ ایک الکین ہے اور اس میں ون پر کلورین ہے تو لکھ دیں گے ون کلورو اور اس کے بعد یہ کیا ہے پروپین ہے لیکن یہ پروپین ہے دیکھیں ڈبل ڈ ہے تو پروپین بولیں گے تو یہ ایکچولی پروپین بن جائے گا چاہیں تو آپ ڈبل ڈ کی پوزیشن کو بھی شو کر سکتے ہیں یہاں پر ون لکھ کر ون پروپین ون کلورو ون پروپین لکھ سکتے ہیں لیکن ون کی پوزیشن زیادہ تر شو نہیں کی جاتی اس لیے لیکن آپ یہاں پر ون کو شو کر دیں ون کلورو ون پروپین اس کمپاؤنڈ کا نام ہو جائے گا اس کے بعد اس کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس وہی ہوگا پہلے سب سے پہلے longest chain کو سلیکٹ کریں گے اب دیکھیں یہاں پر ایک میتھائل گروپ بھی ہے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کلورین والے جو بھی ایٹمز ہیں ان کو آپ نے فرسٹ نمبر دینا ہے ان کو آپ نے کم سے کم نمبر دینا ہے تو اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس longest chain ہو سکتی ہے اور اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ بھی آپ کے پاس longest chain بن سکتی ہے دیکھیں یہ بھی longest chain ہے چار کاربن اس کے اندر بھی ہے چار کاربن اس کے اندر بھی ہے لیکن آپ نے یہ چین کبھی بھی سلیکٹ نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر کیا آرہا ہے اس کے اندر یہاں پر میتھائل ہے اور اس کے اندر برومین نہیں آرہا لیکن یہاں پر اس والے کاربن کے ساتھ برومین موجود ہے اس والے کاربن کے ساتھ مطلب جو ہیلوجینیٹیڈ کاربن ہے ہیلوجین والے کاربن ہے وہ چین کے اندر لازم آنے چاہیے تو اس لیے ہمارے پاس یہ چین جو ہوگی یہ مین چین ہوگی یہ چین آپ نے سلیکٹ کرنی اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ نمبرنگ کہاں سے کریں گے نمبرنگ آپ وہاں سے کریں گے جہاں سے آپ کو کوئی بھی ہیلوجن سب سے قریب پڑھا ہو تو یہاں سے اگر نمبرنگ کریں گے تو یہ ہیلوجن ہمیں سیکنڈ پوزیشن پر آ رہا ہے لیکن اگر یہاں سے کریں گے تو یہ سب سے پہلا ہمیں فرسٹ کاربن پر ہی ایک ہیلوجن مل رہا ہے تو نمبرنگ یہاں سے ہی ہو جائے گی 1,2,3 اور یہ ہمارے پاس 4 ہو جائے گا اب اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس پہلے تو برومین ہے اور یہاں پر کلورین ہے ایک میتھائل گروپ ہے سیکنڈ پوزیشن پر تو سب سے پہلے آپ نے کس کو شو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو شو کرنا ہے جو الفا بیٹکلی سب سے پہلے آ رہا ہو جیسے کہ یہاں پر سب سے پہلے برومین آ رہا ہے تو آپ نے پہلے برومین لکھنا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا 1 برومو اور اس کے بعد ہمارے پاس سی سے کلورین آتا ہے کلورین یہاں پر لکھیں گے تھری پہ ہے تھری کلورو اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے میتھائل گروپ جو کہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے تو یہاں پر آ جائے گا ٹو میتھائل اور یہ ٹوٹل کاربان اس کے اندر چار ہیں تو یہ بیوٹین ہے تو اس کو بیوٹین لکھ دیں گے تو اس کا پورا نام ہو جائے گا ون برومو تھری کلورو ٹو میتھائل بیوٹین اس طرح سے پورا جو ہے اس کمپاؤنڈ کا نام آپ نے لکھ دینا اس کے بعد اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ موجود ہے اور اس کے اندر بھی ہم سب سے پہلے لونگس چین کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس پہلے تو آپ کو یہ دکھ رہی ہوگی لونگس چین جس کے اندر ایک دو تین چار پانچ کاربن موجود ہیں اور اس کے اندر وہ دونوں کاربن آ رہے ہیں جن کے پاس ہیلو جن موجود ہیں تو یہی longest chain ہوگی ہمارے پاس اور اگر آپ چاہیں تو یہ والی بھی select کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بات تو same ہی ہو جائے گی اور آپ کے پاس جو second اس پہ جو ہے پھر سے ایک مثائل اور ایک کاربن پھر سے ہوگا تو اسی طرح سے آپ کو کوئی بھی select کر دیں یہاں سے ہم یہ والی chain select کر دیتے ہیں اب numbering آپ کہاں سے کریں گے numbering اگر آپ یہاں سے start کریں گے 1, 2, 2 پہ ایک کلورین مل رہا ہے یہاں سے کریں گے تو بھی 1, 2, 2 پہ ایک کلورین آپ کو مل رہا ہے تو دونوں سے halogen کی جو position ہے وہ opposite side پہ دونوں پہ same ہے لیکن یہاں سے آپ کو ایک اور بھی چیز مل رہی ہے substituent جو کہ methyl group ہے وہ second position پہ یہاں پر آپ کو مل رہا ہے تو numbering اس لئے یہاں سے ہو جائے گی 1, 2, 3, 4 اور یہ 5 اب یہاں پر دیکھیں تو 2 پہ کلورین ہے اور 4 پہ کلورین ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے 2, 4 اور کلورین کتنے ہیں ڈائیک کلورین ہے تو ڈائیک کلورو اور یہاں پر methyl group ہے اس کے بعد methyl کس پہ second position پہ تو یہاں پر 2 methyl اور total carbon ہمارے پاس کتنے ہیں 5 carbon ہے تو یہ ہمارے پاس 5 carbon چین کیا ہوتی ہے pentane تو یہ ہمارے پاس pentane بن جائے گا اور اس طرح سے اس کا نام ہو جائے گا 2, 4, ڈائیک کلورو 2, methyl pentane اور اس کو دیکھیں تو اس میں یہ longest chain ہوگی ہمارے پاس آپ کو یہاں سے دیکھ رہا ہے یہ پوری longest chain ہے اس کے اندر 3 ہمارے پاس ایلو جن ہیں آئیوڈین کلورین اور برومین تو آپ سب سے پہلے numbering وہاں سے کریں گے